بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شوحلی صدری وید سلی امری وحلو الاقتدام ملے ثانی افقہو کولی ڈاکٹر نزد آمنا فرام سمپلی فائر ریڈیولوجی آج ہم بات کریں گے گردے کے کینسر کے بارے میں گردے کے کینسر کے مریض یورولوجس کے پاس دو طرح سے پیزنٹ کرتے ہیں نمبر ایک وہ مریض جو پیٹ کی کسی بھی پرابلم کے وجہ سے الٹرسون کرواتے ہیں اور اچانک گردے کا کینسر ڈائگنوز ہو جاتا ہے اس کو ہم انسیڈنٹل فائنڈنگ کہتے ہیں یعنی مریض کو کوئی علامت نہیں ہوتی دوسرے وہ مریض جن میں کچھ علامتیں پائی جاتی ہیں جیسے پشاب میں خون کا آنا یا کمر کی طرف گردے کی جگہ پر درد یا اوبھار کا محسوس ہونا پہلی قسم کے مریضوں میں کینسر عموماً گردے تک محدود ہوتا ہے یا گردے کے اس حصے میں ہوتا ہے جو باہر کی دیوار یا اوپر یا نیچے کے کونوں کی طرف جہاں اس کی رسائی خون کی نالیوں اور لیمف نوٹ تک نہیں ہوتی جبکہ دوسری قسم کے مریضوں میں کینسر یا تو گردے میں اس جگہ پر ہے جہاں وہ پشاب کی نالیوں کے قریب ہے جس سے خون کی علامت آنا شروع ہو جاتی ہے یا کینسر گردے سے نکل کر باقی اعظامیں پھیلنا شروع ہو چکا ہے اس کے علاوہ اگر گردے کی جگہ پر مسلسل درد ہو بخار رہے رات کو پسینے آئیں بغیر وجہ کی وزن کم ہو رہا ہو بھوک ختم ہو جائے خون کی کمی ہو بغیر سبب کے بے حد کمزوری محسوس ہو تو فوراً الٹرسون کروانا ضروری ہے یہ کینسر کے ابتدائی علامات ہو سکتی ہیں لیکن ضروری نہیں کہ کینسر بھی ہو گردے کا کینسر ساٹھ سے نوے سال کے لوگوں کو خاص طور پر ان مردوں میں زیادہ ہوتا ہے جو کیمیکلز کی فیکٹریز میں کام کرتے رہے ہو اور جن کی فیملی میں گردے کی کینسر کی ہسٹری بھی ہو مردوں میں عورتوں کے نسبت کینسر ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں سکرٹ پینے والے لوگوں میں گردے کے کینسر کی شرعہ سکرٹ نہ پینے والے لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے فوراً یورولوجس کو کنسلٹ کریں بلڈ سی پی یورین آری ایل ایف ٹیز آر ایف ٹیز چیسٹ ایکسری جیسے بیسک ٹیسٹ کروانے بہت ضروری ہیں اس کے علاوہ ٹرائی فیزک کنٹراس انہینس سیٹی ابڈومن پیلویس سونا ضروری ہے بون سکین کے ذریعے یہ پتہ چلائے جاتا ہے کہ گردے کا کینسر کس حد تک پھیل چکا ہے اور کس آرگن تک پھیل چکا ہے ان تمام ٹیسٹ کی ڈیٹیلڈ ریپورٹس کے ذریعے پہ یورولوجس کو سٹیجنگ اور پھر ٹریٹمنٹ پلان کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے اب ہم آتے ہیں کینسر کی سٹیجنگ کی طرف سٹیج نمبر وان میں ٹیومر کا سائز سات سنٹی میٹر تک ہوتا ہے سٹیج نمبر ٹی میں آل دو ٹیومر کا سائز سات سنٹی میٹر سے بڑا ہو چکا ہوتا ہے لیکن پھر بھی گردے کی باؤنٹری کے اندر ہی ہوتا ہے سٹیج نمبر ٹری میں لیپورٹ انوالمنٹ ہوتی ہے اور بلڈ ویسل اور ایڈینل گلینڈ بھی انوال ہو چکا ہوتا ہے اور سٹیج نمبر فور میں کینسر سیل بہت دور کے آرگنز کو بھی انوال کر چکے ہوتے ہیں جیسے فیپنوں برین یا لیور کو اس کے علاوہ بون کے انوالمنٹ بھی ہو چکی ہوتی ہے چونکہ گردے کے پیشنٹ زیادہ تر بڑی عمر کے مریض ہوتے ہیں اس لیے اس وقت سب سے مشکل فیصلہ یہ کرنا ہوتا ہے کہ اس وقت وہ پیشنٹ جو آلڈی شیگر بلڈ پریشر دل اور بعض اوقات سٹوک کی بیماریوں سے گزر رہے ہوں ان کو سرجری کروانا زیادہ بہتر ہے یا پھر کینسر کے ساتھ ہی باقی زندگی گزاری جائے رشداروں کے لیے میرا مشورہ ہے کہ فورن یورالوجز کو کنسلٹ کریں گردے کی کینسر خاص اوپر سٹیج 1 اور 2 مکمل قابل علاج مرز ہے بروقت آئیگنوسیز ہو جائے اور ان ٹائم سرجری کروائے جائے تو لائف ایکسپیکٹنسی اور سروائیول ریٹ بہت اچھا ہوتا ہے اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے دیکھنی دیر کی جائے گی کینسر کے پھیلاو کے چانسز اتنے زیادہ ہو جائیں گے باقی کینسر کے مقابلے میں گردے کی کینسر میں سرجری بہت بہترین طریقہ علاج ہے اس میں کیمو اور ریڈیو تھرپی کا بہت کم رول ہے لیکن وہ پیشنٹ جس میں کینسر ہڈیوں تک پھیل گیا ہو اور اس کی وجہ سے پیشنٹ کو بہت زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ہو اور ریڈیو تھرپی کی جاتی ہے جس کچھ کیسز میں ٹارگیٹڈ تھرپی بھی کرتے ہیں بڑھتی ہوئی عمر ہائپرٹینشن شوگر ہارڈ ڈیزیزز اور پرانے سٹوک کے وجہ سے کچھ پیشنٹ کو ہائی ریسک پیشنٹ لیبل کیا جاتا ہے لیکن اس سلسلے میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہائی ریسک صرف اس لیے لیبل کرتے ہیں تاکہ ان پیشنٹ کی ایکسٹر کیر کی جا سکے اس کا مقصد آپ کو ٹینشن دینا نہیں ہے آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنے پیشنٹ کی جتنی جلدے ممکن ہو سکے سرجری کروائیں اب آتے ہیں سرجری کی ٹائپس کی طرف پہلی ٹائپ ہے ریڈیکل لیفریکٹمی جس میں کینسر کا سائز بڑا ہوتا ہے لیکن کینسر جسم کے باقی حصوں تک پھیلا نہیں ہوتا اس گردے کو بچانا ممکن نہیں ہوتا اور گردے کو بچانے کی صورت میں کینسر کے پھیل جانے کا اندیشہ ہوتا ہے تو پورے گردے کو نکالنا ضروری ہوتا ہے اس میں متاثرہ گردہ اس کے ساتھ اس کے خون کے سپلائے اور لنفنو نکالے جاتے ہیں لیکن اگر کینسر کا سائز تین سینٹی میٹر سے چھوٹا ہو تو گردے کی ساخت اور کام متاثر نہ کر رہا ہو یا گردے کے باہر کی دیوار کے ساتھ ہو یا اوپر اور نیچے کے کونے کے ساتھ ہو تو پارشن لیفریکٹمی کی جاتی ہیں یعنی گردے کے متاثر حصے کو نکال کر باقی گردے کو بچایا جاتا ہے اس سلسلے میں سٹرکٹ فال آپ کیا جاتا ہے جس میں گردے کی سرچری کے بعد پیٹ سکین کے ذریعے کینسر کے پھیلاو کو چیک کیا جاتا ہے اگر ضروری ہو تو انکالوجسٹ ریٹو یا کیمو تھیرپی سے باقی علاج کرتے ہیں گردے کی سرچری کے بعد چونکہ مریض کے پاس صرف ایک گردہ بچ جاتا ہے اس لئے اس کو مکمل خیار رکھنا شگر بلڈ پیشر کنٹرول کرنا بہت زیادہ ضروری ہے نیفرولوجسٹ کو ریگولر چیک کرانا چاہیے آر ایف ٹیز ریگولر کرانے چاہیے یورولوجسٹ کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے اور ان کی ہدایت کے مطابق فالوپ کروانا ضروری ہے